میں نے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل دیا جس میں اللہ رب العزت ہمیں دعا سکھا رہا دعا کیا ہے ربنا وفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان اے ہماری رب ہماری بخش فرما اور ہمارے بھائیوں کی وہ بھائی جو ہماری موت سے پہلے چلے جو فوت ہو گئے سوچیں یہ عمل دعا کا یہ میت کا عمل نہیں ہے یہ میت کا عمل ہے یہ عمل کس کا ہے یہ جو بعد میں مومن مسلمان باقی ہیں وہ عمل کر رہے ہیں کس کے لئے اپنے بھائی کے لئے جو فوت ہو چکا ہوا ہے سوال یہاں یہ ہے اگر میت کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہمارا رب ہمیں یہ دعا کیوں سکھا رہے ہیں رب کا کلام حکمتوں سے خالی نہیں ہے میرے رب کا عمر مسلحتوں سے خالی نہیں ہے ہمارے رب نے جب عمر فرمایا تو وہ ہمارے لئے فرمایا جس نے ہم کو زندگی دی وہ جو ہمیں موت بھی دے گا اور اسی نے ہی ہمیں اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھایا دوسروں کے ساتھ معاملات کا طریقہ بھی سکھایا کہ تم کیا کرو دعا کرو اس کے لئے اپنے بھائی کے لئے جو خود ہو چکا ہوا ہے اگر فائدہ نہ ہوتا تو جو فائدہ مند چیز نہیں ہے وہ کیسے ممکن ہے ہمارا رب اس کا حکم کرے پھر فرمایا ربنا غفر والی والی دعیہ والی مؤمنین یوم یک تو بارہ پھر پھر کہا تو آمہ کیسے ربنا غفر اے میرے رب میری بخش فرما والی والی دعیہ میرے والدین ولی المؤمنین اور میرے مومن بھائیوں کی یہ ہمارا رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا رب لا یعنی جس کا کوئی معنی نہیں ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا رب وہ کام کرنے کا حکم دے تو آپ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ محفل ایسی نہیں ہے جو رائدہ ہوئے ہیں یہ محفل وہ ہے جو رب نے جس رب نے ہم کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے سیدنا عبی حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مسلم شریف کی حدیث ہے فرمایا اذا مات الانسان ان قطع عنہ عملہو فرمایا جب جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے کام جو اپنی زندگی میں کر رہا تھا وہ کام کے کرنے کا جو تسلسل تھا وہ ختم ہو گیا فرمایا تین کام ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں کیا فرمایا تین کام ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں فرمایا صدقت جاریہ دیتے ہیں کسی نے صدقہ جاریہ کر دیا تھا اپنی زندگی کے اندر تو اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا وہ تو چلا گیا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے کبھی اس کی خواہش کو خوشیں اس کی کیا خواہش ہے اس کی یہی خواہش ہے کہ یا رب مجھے کچھ اور وقت مل جائے تو اچھا کام کرنا کو صدقہ کرنا تو فرمایا یہ اس کی جو حسرت تھی نا اس کے مرنے کے بعد بھی وہ پوری ہو جاتی ہے کیسے اگر اس نے صدقہ اجاریہ کیا یا تو وہ علم کیسے کوئی استاد تھا تو وہ چلا گیا عالم دین تھا چلا گیا کوئی استاد تھا چلا گیا اب اس کے علم سے اس کے شگر نفع حاصل کر رہے ہیں اب اس کے جانے کے بعد بھی اس کے استاد فائدہ ہوتا رہے ہیں یا تو ایسا بچہ جو کہ نیک تھا ایسی نہیں کہا عبارت کو سمجھیں کہا وہ نیک بچہ اس سے معلوم یہ ہوا ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لئے دعا نہیں کر سکتا والدین صالح جو نیک ہوگا وہ ہی اپنے والدین کے لئے کیا کرے گا دعا کرے گا امام نوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے زمن میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّا عَمَلَ الْمَيِّتِ يَنْقَطِعُ مَيِّت کا جو عمل ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے مَيِّت کا جو عمل ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں مذکور ہیں اس کا سواب اس کو ملتا رہتا ہے جو انہوں نے وجہ بتائی نہیں وجہ بہت پیاری ہے لِقَوْنِهَا قَانَ سَبَبُوْا کیوں کہ وہ تو سبب تھا جو سبب ہوتا ہے وہ چلا بھی جائے پھر بھی اس کا سواب اس کو ملتا رہتا ہے لِقَوْنِ قَانَ سَبَبُوْا کیوں کہ وہ سبب تھا اس کام کا استاد تھا استاد اپنے شغیرٹوں کو پرہا رہا تو پرہانا اس کا سبب تھا پرہانا اس کا سبب تھا وہ چلا گیا اس سے کوئی سے کوئی سے لیکن جو سبب تھا وہ ابھی یہ سبب چلتا رہے گا پھر فرمایا ہے کہا دعا المسلمین مسلمانوں کی جو دعا ہے نا یہ بھی اس کو فائدہ پونچاتی ہے کہا صدقہ بھی اس کو فائدہ پونچاتا ہے حج بھی اس کو فائدہ پونچاتا ہے تو بندہ مومن کی شان بالکل آلائدہ ہے الگ سی شان ہے یہ آتا بھی اپنی شان سے ہے جاتا بھی اپنی شان سے ہے کافر زندہ رہ کر بھی ڈڑتا ہے موت سے اور مومن زندہ رہ کر بھی خوف نہیں کھاتا موت سے ایک موت ہی ایسی ہے جس پر کافر کو بھی ایمان ہے ایک موت ہی ایک ایسی ہے جس سے وہ ڈڑتا ہے مسلمان اس سے نہیں ڈڑتا اس کو معلوم ہے یہ انتقال مکان ہے یہ انتقال مکان ہے جس مکان کی طرف میں جا رہا ہوں وہ شواہد کی جگہ ہے وہ شواہد کی جگہ ہے وہ رب کے جدار کی جگہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں میں نے جو زندگی گزاری تھی اس کے نتیجے کی جگہ ہے اس کے نتیجے کی جگہ ہے ابن قیم الجوزی انہوں نے بھی اسی طرح کے ہی چیزیں لکھی ہیں سلطان العلماء عزدین عبدالسلام وہ اس چیز کا انکار کیا کرتے تھے احسال سواب کا انکار کیا کرتے تھے خود ہو گئے پوچھا گیا اب بتائیے کہنے لگے میں اب رجوع کرتا ہوں کہا کیوں کیا ہوا کہتے ہیں یہ تو رب کا فضل تھا میں تھا بھول گیا تھا یہ رب کرم اور فضل تھا کیوں کہ رب کی رحمت اپنے بندوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا بہانہ تلاش کرتی ہے اس لیے تو کہا تم اپنے مومنین کے لیے بھی دعا کرو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو یہ عمل میت کا نہیں تھا یہ تو بخشش کا بہانہ تھا یہ بخشش کا بہانہ تھا میرے دوستو میرے بھائیو آپ کا اس بات پر ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ بدعات نہیں ہے یہ بدعات ہے یہ بلکہ ہم وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں وفاداروں میں رکھے ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے اور حاجی صاحب کو اللہ تعالی مزید رحمتوں سے اور بخششوں سے وغفرت سے نوازے اور لوہیقین کو صبر جمیل عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدلہ حمد reh ماص Ign Ben صاحب